موسیقی موسیقی 32 अध्याय निर्गमन का एक बहुत विशेश अध्याय है क्योंकि यहां पर हम देखते हैं मूसा जब सिनाय परवत पर चड़ गया था परमेश्वर्स से बातचीत करके वाच्चा को दस आग्याओं को ले आने के लिए जब चला गया था तब लोग इस्राइल के जन उसके इंतजार करते करते ठक गए और फिर उन्हेंने सोचा अब मूसा तो कहीं चला गया है पता नहीं कहां गया है और परमेश्वर्स भी बहुत विलंद करते हैं बहुत देर लगाते हैं क्यों नहीं हम अपने लिए अपना खुद का परमेश्वर्स बनाए اور اپنے لیے اپنا خود کا اگوا چن لے اور اپنے ریت سے آراد نہ کرے کون انتظار کرے گا کس کے پاس سمیہ ہے کس کے پاس اتنا دھیرج ہے کہ ہم پرمیشو کے انتظار کریں اور پڑھتے ہیں کہ وہ لوگوں نے اپنے اپنے زیور کو اتار کر اکٹھا جمع کیا حارون کے ہاتھ میں موسیٰ کو جو بڑا بھائی تھا اس کی ہاتھ میں دے دیا اور کہا ہمارے لیے ایک مورتی بناو ایک سونے کا بچھڑا بناو کیونکہ اڑوس پڑوس کے دیش کے لوگ بچھڑے کے روپ کے ایک مورتی کے ارادنہ کرتے ہیں ہم بھی پرمیشو کے ارادنہ اس بچھڑے کے مورتی کے روپ میں کرنا چاہتے ہیں اور پھر لوگ کہنے لگے ہے اسرائیل دیکھو یہی بچھڑا ہے وہ پرمیشو جس نے تمہیں مصر دیش سے چھڑایا میرے پریو منشے بہت مطلبی ہیں اس کی پرورتی ہی بہت ابشوانسی یوگی پرمیشو نے اسرائیل جن کو بڑے اچمبے کے ساتھ چنہوں کے دوارا ساف ساف ظاہر کیا تھا کہ وہ یہوہ پرمیشو ہے اور اس کے سمان کوئی اور پرمیشو نہیں وہ اندھے خواہ ہے اسرجت ہے اس کا آکار نہیں ہے کوئی مورتی کوئی آکار نہیں جو پرمیشو کا صحیح چہرہ دکھا سکے پرمیشو اور آتما ہے جو بھی اس کی آرادنہ کریں انہیں ستے میں اور آتما میں آرادنہ کرنا یہ بات اسرائیلیوں کو ساف سا پرمیشو نے بتایا تھا اس کے باوجود تھوڑے دیر بعد ان کے حردے پھر بدل گئے کیونکہ منشے مطلبی ہے اور انہوں نے کیا کیا ایک بچڑے کے سامنے آرادنہ کرنے لگے اپنے وستر کو اتار کے ناچنے لگے گانے لگے اور اس مورتی آرادنہ ستودھی کرنے لگے پرمیشو کا کوپ بہت بھینکر ریت سے ان کے سامنے آیا اور پرمیشو نے موسا سے کہا بچند ساتھ میں موسا نیچے اتر جا تیری پرجا کے لوگ دھیان دیجئے گا پرمیشو نے یہ نہیں کہا کہ میرے لوگ پرمیشو نے موسا میں کہا تیری پرجا کے لوگ جنہیں تُو مصر دیش سے نکال لے آیا ہے وہ بگڑ گئے ہیں پرمیشو نے ایک دم اپنا ہاتھ مانو ان کے اوپر سے ہٹا لیا یہ میرے لوگ نہیں ہیں میں نے ان کو نہیں چھوڑایا موسا یہ تیرے لوگ ہیں تُو ان کو باہر لائیا ہے اور آٹھو اچن کہتا ہے جس مارگ پر چلنے کی آگیا میں نے ان کو دی تھی اس کو جھٹ پٹ چھوڑ کر انہوں نے ایک بچڑا ڈھال کر بنا لیا پھر اس کو دندوت کیا اور اس کے لئے بلیدان بچڑایا گلاتیوں کا پہلا دیہائے چھٹے وچن میں بھی پاولوس وشواسیوں سے کہتے ہیں اتنے جلدی کیسے تم نے وشواس کو چھوڑ دیا ابھی ابھی مسیح کے پرم کو چکھا تھا اور ابھی ابھی دوسرے سو سماشار کے پیچھے تم بھاگنے لگے آپ لوگ کو یاد ہے نا وہ درشتاند بیج بونے والی کے درشتاند کی کچھ بیج راستے کے کنارے کچھ پتھروں کے بیچ میں کچھ کھاٹوں کے بیچ میں گرے اور کچھ اچھے زمین پر گرے کچھ بیج جو راستے کے اوپر گرے انہیں چڑیے اور کوئے آ کر اٹھا کر لے چلے کچھ جو پتھروں پر گرے وہ جلدی جلدی فل دینے لگے ایسے ہی ہوتے ہیں کچھ لوگ جو مسیح کو جانتے ہیں مسیح کو جاننے کے بعد وہ اتنے اچھلنے کودنے لگتے ہیں آنندت ہو جاتے ہیں گیت گاتے ہیں اُللاس کرتے ہیں لیکن جتنے جوشتے وہ آگے بڑھتے ہیں اتنے ہی جلدی ان کا بشواس تھنڈا بڑھ جاتا ہے اسرائیل کا جن بھی ایسا ہی تھا ہم بھی ایسے ہی ہیں مطلب ہی ہیں میں نے سنا کسی نے ایک بار کہا تھا کہ اس کا ایک دوست تھا جو سکول میں اس کے ساتھ پڑھتا تھا جب بھی سکول میں آتا تھا اس کے پہلے وہ مندن میں جا کر ایک ناریل چڑھاتا تھا اور پھر واپس آتا تھا لیکن ایکزام کے دن امتیحن کے دن وہ بڑھ دیر سے آتا تھا کیونکہ ایک نہیں دس سناریل چڑھانے کے لئے وہ وہاں بیٹھتا تھا تو اس کے دوست نے پوچھا رہے ہیں کیوں ایسا دس سناریل امتیحن کے دن چڑھاتے ہو کیونکہ پرمیشور کو اور بھی زیادہ میں خوش کرنا چاہتا ہوں ہم بھی ایسے ہی ہیں نا جب ہم سے کہا جائے پراتھ نہ کرو صبح اٹھ کر تو ہم لوگ لیٹے لیٹے پراتھ نہ کرتے ہیں لیکن ایکزام کے دن گھٹنوں پر آ کر سر جھکا کر آسو بہا کر لمبی لمبی پراتھ نہ کرتے ہیں ہم بھی مطلبی ہیں ہم کو بھی کچھ چاہیے اس کے لئے ہم پرمیشور کے سامنے آتے ہیں اسرائیل کے جن آزاد ہونا چاہتے تھے مصر دیش سے اس لئے کہا یہوہ پرمیشور یہوہ پرمیشور آزادی ملتے ہی ترند بھول گئے کہ یہوہ پرمیشور کون ہے میرا پرچار کا وشحہ آج یہ ہے کہ کون ہے ہمارا پرمیشور کیسا ہے ہمارا پرمیشور میں اور کسی بات کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا لیکن پرمیشور کچھ گنوں کو آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے پرمیشور وہ ہے جو اگر نہیں چاہے تب بھی ہم سے پیار کرنا بن نہیں کر سکتا میرے پریو یہاں پر پرمیشور بہت زیادہ گصہ ہوئے تھے اور موسیٰ سے کہا میں انہیں ناش کروں گا موسیٰ پر تُو وشواس یوگی ہے تجھے اوچھا اٹھاؤں گا موسیٰ نے کہا پرمیشور ایسا مت کرنا جاتی جاتی کے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تُو ان کو باہر لائیا ہے کیا تُو ان کو سربناش کرے گا کیا لوگ تیرے نام کی برائی نہیں کریں گے پرمیشور ایسا مت کرنا تیرے وائدے کو یاد کر جو تُو نے اس کے پتاؤں کو دی تھی کیا پرمیشور چاہتے تو بھی اپنے جن کو سربناش کرتے پرمیشور ایک ماتا ایک پتا کے سمان ایک ایسا بیٹا جو اپنے ماتا پتا کے لیے بہت سردرد ہے بہت مشکل کرتا ہے روز پیکر رات کو جھگڑا فساد کر کے گھر آتا ہے روز جوے میں پیسہ ہار کے آ جاتا ہے اپنی زمین جائدات بیچ کر ویش شیعہ برتی میں پیسے برباد کر دیتا ہے اپنے باپ کے ساتھ زمان لڑاتا ہے اور ماں کو ماننے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے بھائی کا کھون کر دیتا ہے کچھ پیسوں کے لیے ایسے بیٹے سے کون سی ماتا کون سا پتا نفرت نہیں کرے گا بہت نفرت کریں گے لیکن ان کو ناش کرنے کے لیے اگر اس ماتا سے پتا سے کہا جائے تو نہیں کر پائیں گے جب ایک سانسارک ماتا اور پتا اپنے بچے سے اتنا پیار کرتے ہیں ہمارا سورگی پتا ہم کتنے ہی دشت اور بھرشت کیوں نہ ہو ہمیں ناش نہیں کر سکتا ہمارا پرمیشور اگر نہ چاہے تو بھی ہم سے پیار کرنا روک نہیں سکتا وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اسرائیل کا جن بہت دشت اور بھرشت ہو گیا تھا انہوں نے ایسے سکاری کیے جو انی جاتی کے لوگ بھی نہیں کرتے تھے ان کا جیون پرمیشور اتنا دور ہو جانے لگا تھا کہ پرمیشور ان سے بہت زیادہ نراش تھے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں اتنا ہونے کے بعد بھی آج بھی پرمیشور نے اسرائیل کو نشت نہیں کیا اتنا ہونے کے بعد بھی وہ ان سے آج بھی اسی رید سے پیار کرتے ہیں جتنا پہلے یہ شیعہ نبی کا باسٹھ واد دھیائے چوتہ وچن میں ایک وچن ہے باسٹھ واد دھیائے چوتہ وچن کہتا ہے پرمیشور اپنے لوگوں پر ایسے آنندت ہے جیسے ایک دولہ اپنے دولہن کے اوپر جیسے ایک یوک اپنے سوہاگین کے اوپر آنندت رہتا ہے پرمیشور بہت زیادہ اپنے لوگوں سے پریم کرتا ہے بہت زیادہ اپنے جنوں سے پیار کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کے لوگ بار بار پرمیشور کا دامن چھوڑ کے دوسرے اشوروں کے پیچھے دوڑنے لگے ہوشیہ نبی کا جو کتاب ہے وہ پورا اگر آپ پڑھیں گے اس میں دیکھتے ہیں کہ کیسے اسرائیل نے آتمک بے شہورتی کرتے ہوئے پرمیشور کا ہاتھ چھوڑا دیوی دیوتا کے پیچھے دوڑنے لگے مورتیوں کے پیچھے دوڑنے لگے بار 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 پرمیشور نے کہا میرے پاس لوٹاؤ میرا پیار تمہارے لئے اب بھی اسی طرح ہے میرے پاس لوٹاؤ ہیزکل کا سولوہ دھیائے سات سے آٹھ وچن میں بھی پرمیشور بہت سندر واقعوں میں کہتا ہے تم کچھ بھی نہیں تھی پیدا ہوتے تم کو پھیک دیا گیا تھا لیکن میں نے تم سے پیار کیا میں نے تم سے لگاؤ کیا جب کسی نے تمہیں چھونا نہیں چاہا تب میں نے تم سے پیار کیا اگر پرمیشور اپنا ہدے کھول کر دکھانا چاہے کہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں تو دنیا کے سارے دھن سمپتی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے اتنا ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں گیاد کیجئے پرمیشور جس نے سب سرشٹی کی ہے سندر سے سندر وسطوے بنائی ہیں سورگ دوت جو ہے اسیم ریت سے سندر ہے سورگ راجی پورا سونے کا بنا ہوا ہے اور سورگ دوت سورگ کی ایک ایک چیزیں ہمارے بشواس اور منند کرنے کے باہر ہیں اتنے سندر چیزوں کو بنانے کے باوجود پرمیشور مجھ سے اور آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یہ بات ہمیں چوکاتی نہیں کیونکہ ہم پرمیشور کے ساتھ ایک مطلب ہی پیار کرتے ہیں آپ کو لگتا ہوگا کہ میں بچ سورت ہوں میں نالائک ہوں میں کسی یوگی نہیں ہوں لیکن میں کہتا ہوں پرمیشور آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اگر آپ پوچھیں گے پرمیشور آپ کتنا پیار کرتے ہیں پرمیشور اور جتنے سفید چیزیں ہیں سورگ میں ان سب کو ایک پیڑ پر باندھ گئے اور کہیں گے اتنا زیادہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اتنا زیادہ میں تیرے لئے انتظار کرتا ہوں کی تو کب لوٹ آئے گا کی تو کب لوٹ آئے گی اتنا زیادہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں سب سے اتہم ادارن ایک منشی کی جو بالکل بیکار وقتی تھا اور پرمیشور نے اس سے کتنا پیار کیا اگر بائیبل میں ہم دیکھنا چاہیں تو وہ ہے پولوس پریریت پولوس آج دنیا میں مسیح کی بعد اگر کوئی بھی مہان آتمک مسیح ہی نیتا ہے اور وہ ہے پولوس لیکن آپ جانتے ہیں مسیح کو جاننے کے پہلے وہ کتنا دوشت بیقتی تھا اس کا ایک ہی ادیش تھا جیون میں کسی بھی طرح مسیح کی کلیسیہ کو برباد کرنا ہے وہ بہت ودوان وقتی تھا بہت پڑھا لکھا وقتی تھا نیائے کے ایک ایک بات میں وہ بہت گنی وقتی تھا لیکن اس نے اپنے جیون کا ایک ہی کاری ایک ہی ادیش بنایا مسیحوں کو میں تباہ کروں گا اس کے وشے میں اتہاس میں ہم زیادہ نہیں پڑھتے لیکن پریریتوں کے کتاب میں ہم پڑھتے ہیں اور پہلی تیمتی ابھی جو ہم نے پہلا دھیائے بارہ سیسلے کے سترہ وچن پڑھا تھا اس سے پتہ لگتا ہے کہ پاولوس بہت زیادہ آکرمی ایک وقتی تھا اس نے سب کچھ کیا کہ مسیح میں وشواس کرنے والے ایک وقتی ایک بھائی بہن کو مارے نندت کرے اپمانت کرے ان کو راستے پر گھسیٹ کرے جائیں ان کو لوگوں کے سامنے کھلا تماشا بنائیں سب کچھ اس نے کیا میرے پریو بائیبل کا جو پرمیشور ہے وہ کھوج کے آنے والا پرمیشور ہے کہ اول وہی ہے وہ جو اپنے بچوں کو اپنے پریمی جن کو کھوجتے ہوئے آتا اس کے لئے چار دھام جانے کی ضرورت نہیں مکہ مدینہ حج پر جانے کی ضرورت نہیں اس کی کھوج میں جانے کی ضرورت نہیں وہی پرمیشور ہے جو کھوجتا ہوا ہمارے بیچ میں آتا ہے سب سے بڑیا بچن ہم نے آج پڑھا لکھا رچت سسما چار پندھا وادھیا ہے اس میں تین کھوئی ہوئی چیزوں کے بشے میں ہم پڑھتے ہیں ایک تو ہے کھویا ہوا بھیڑ کھوئی ہوئی میمنا دوسرا ہے کھویا ہوا سکہ اور تیسرا ہے کھویا ہوا اڑاؤ پتر یہ پندھا وادھیا ہم سب کو یاد دلاتا ہے کہ پرمیشور ہماری کھوچ کرتے ہوئے ہمارے لئے آئے گا وہ ایسا پرمیشور نہیں جو اوچائے پر بیٹھ کر ہمارے پریشانی کو دیکھ کر ہمارے بیماری کو دیکھ کر نظر انداز کرتا ہے وہ ایسا پرمیشور نہیں جو بڑا خوش ہوتا ہے جب ہم درد میں ہیں دکھ میں ہیں اور پیڑا میں ہیں وہ ایسا پرمیشور نہیں ہے جو ایک لاتھی لے کر کہتا ہے تم نے گلتی کی اب تم کو بھکت نہ پڑے گا پر وہ ایسا پرمیشور ہے جس کا حردہ ہمیشہ ہمیشہ سوچتا ہے کیسے اس وقتی کو میں جیتوں کیسے اس بہن کو جیتوں کیسے اس بھائی کو جیتوں پہلا درشتاند جو پندھا وادیاں میں ہم دیکھتے ہیں اس کے شروعات میں ہم پڑھتے ہیں کہ سب چنگی لینے والے اور پاپی اس کے پاس آیا کر دے تھے تاکہ اس کی سنیں یہودی لوگوں کے بیچ میں ایسا بھی پرائے تھا کہ چنگی لینے والا ٹیکس کلیکٹر سب سے دوشت وقتی ہے وہ سب سے بڑا پاپی ہے کیونکہ وہ گریبوں سے ٹیکس لیتا ہے چنگی لیتا ہے اور انی جاتی کے راجاؤں کو دیتا ہے اپنے ہی لوگوں کے جیب کاٹتا ہے اور پردیش کے لوگوں کو دیتا ہے جیسے کی ہمارے بھارت دیش میں کچھ سمجھ پہلے انگریز لوگ تھے وہ بہار کے لوگ تھے لیکن کچھ بھارتی لوگ ان کی سیوہ کائی کرتے تھے ان کی سیوہ کرتے تھے بھارت کے گریب کسانوں کا جیب کاٹ کر چنگی لے کر انگریز کا تیجوری بھرتے تھے ویسے ہی یہ چنگی لینے والے بھی دن رات اپنے آپ کو بھی امیر بناتے تھے اور انی جاتی کے راجاؤں کو امیر بناتے تھے تو وہاں پر جتنے سامانی لوگ تھے ان کا بھی پرائے تھا کہ سب سے بڑے پاپی یہ ہیں چنگی لینے والے اور پاپی اس کے پاس تھے کوئی بھی یہودی گرو یا دھرما دکاری چنگی لینے والے دھر میں نہیں جائے گا چنگی لینے والے کو دور سے ہی دیکھ کے کہے گا یہ دوشت ہے اس کو ایک دو گالی دے کر اس کو وہاں سے بھگا دیں گے اس کو دیکھتے ہی کہیں گے کہ یہ پاپی بیکتی ہے اس کے ساتھ کوئی رشتہ مت بنانا اس کے گھر میں اپنی بیٹی کو نہیں دینا اس کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے بھی مت جانا اگر یہ مر بھی جائے تو اس کے گھر میں اس کو دفنانے کے لیے مت جانا اگر یہ بیمار بھی ہے اس کو دوائی دینے کے لیے مت جانا یہ بلکل بیکار ہے ایسی ایک پرستیتی میں ییشو چنگی لینے والے کے ساتھ بیٹھ کر بھوجن کرتا تھا اور فریسی اور شاستری جو دھرم گروہ تھے وہ کڑکڑا کر کہنے لگے یہ تو پاپیوں سے ملتا ہے ملتا ہی نہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتا ہے اگر یہ سچ میں پرمیشور ہوتا یا پرمیشور پتر ہوتا یہ سچ میں ایک دھارمک بیقتی ہوتا تو کیا ایسے کرتا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ ایسا پرمیشور ہوگا جو پاپیوں سے پیار کرتا ہے ان کا تو وچار یہ تھا کہ پرمیشور پاپ سے نفرت کرتا ہے اور پاپیوں سے بھی نفرت کرتا ہے لیکن ہمارا پرمیشور پاپ سے نفرت کرتا ہے لیکن پاپی سے بہت پیار کرتا ہے اتنا پیار کرتا ہے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی تیاغ دیا سولی پر چڑھا دیا کیوں کہ پاپی لوگ اس کے ساتھ فیر ہو جائیں ایسا سیم پیار کرنے والا بیقتی یہاں پر یشو مسیح ان فریشیوں اور سدوسیوں کو اور شاستریوں کو ایک سبق سکھانا چاہتے تھے کہنا چاہتے تھے کہ جتنا بیکتی پاپی ہو اور جتنا وہ پرمیشر کے نزدیک آئے اتنا زیادہ آنند سورگراج میں ہوتا ہے وچن تین لوکا کا پندرہ واد دھیائے اس میں کہا گیا ہے تم میں سے کون ہے جس کی سو بھیڑے ہو ان میں سے ایک کھو جائے تو ننیانبے کو جنگل میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے کھوچتا نہ رہے سو بھیڑے ایک چرواہے کے تھے ننیانبے بھیڑے بہت ہی آگیا کری بہت ہی آتمک بھیڑے بہت پراتنا کرنے والی بھیڑے جہاں جہاں چرواہ جاتا تھا وہاں وہاں یہ بھیڑے جاتی تھی ایک بہت بدماش بلکل اس چرواہے کی بات نہیں ماننا چاہتا تھا اس نے سوچا کہ یہ چرواہا مجھے یہاں وہاں لے جاتا ہے کیوں نہیں میں اپنے راستے چلے جاؤں اور وہ بھیڑ اپنے راستے چل گئی دوسرا دستانت آٹوہ وچن کون ایسی ستری ہوگی جس کے پاس دس سکھے ہو اور ان میں سے ایک کھو جائے تو وہ دیا جلا کر اور گھر جھاڑ بہار کر جب تک مل نہ جائے جی لگا کر کھوچتی نہ رہے وہ پریمی پرمیشور ہے اگر ایک واقعے میں اس کا ورنن کرنے کے لئے کہا جائے تو کیول ایک ہی واقعہ ہے وہ ہے پریم اس کے پریم سے کوئی بھی ویکتی اتنا دور نہیں کی ادھار نہیں پرات کر سکتا اسی لئے ہمارے جیون کا ادھش یہی بنا لیں ہر ایک ویکتی کو پیار سے سمان سے ہم دیکھیں گے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کریں گے کسی کے بارے میں یہ نہیں لکھیں گے کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور جیون میں کبھی کسی گلتی میں گرنے کے بعد بھی کسی برے عوستہ میں جانے کے بعد بھی یہ سوچنا ہے پرمیشور کا پیار میرے لئے ایک میلی میٹر بھی کم نہیں ہوا ہے پرمیشور مجھ سے آج بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنے پہلے کرتا تھا ان مچنوں کے دوارا پرمیشور آپ کو آشش دے اپنے آنکھوں کو ہم بند کریں پرمیشور کے سامنے اپنے جیون کو جانچیں پویتر آتما ہم سے کہتی ہے اگر ہم آج پرمیشور سے دور ہیں تو بھی پرمیشور ہمارے کھوج میں ہیں اور اگر آج تک ہم نے لوگوں کو بلکل بیکار سمجھا ہے چاہے ہمارا پڑوسی ہو ہمارا پتہ ہو بھائی بہن ہو دوست ہو یہ راستے میں چلنے والا کوئی بیکتی ہو اور ہم نے اس نظر انداز کیا ہے تو آج ہم شما مانگے اور یاچ نہ کرے پرمیشور آتما کو گمبیتہ سے لینے کے لئے میری سہائتہ کر ناش ہوتا ہوا یہ دنیا پربو تیرے لئے بلکل آنند میں نہیں ہے تو ہر ایک بچہ ہر ایک یوک ہر ایک بڑھے بیکتی کے لئے چنتت ہے وہی بوجھ میرے ہردے میں دے پر میشو آئیے ہم پرارتنا اور آشش بچن کے لئے کھڑے ہو جائیں ہمارے پربو یہ شمسی کا نگرہ اور شانتی آپ سب کے ساتھ رہے آئیے پرارتنا کریں پریہ سوامی ہمارے پربو اور ادھار کرتا آپ نے بچن میں جو پرتیگیا کی ہیں اس کے لئے دھنیواد دیتے ہیں کہ نشچے ہی بھلائی اور کرونا ہمارے جیون کے سب دن ہمارے ساتھ بنی رہے گی ہم سچ میں آبھاری ہیں پرمیشو آج ہم نے اس آرادنہ میں آپ کی بھلائی اور دیا کا انبھاؤ کیا ہے آپ کی آرادنہ کرنے کے لئے سو بھاگ گئے اور آپ کی اگوائی ہمارے ہردے کے دوارہ کھولنے کے لئے ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں آپ کے بچن سننے کے اوسر کے لئے اور ہردے میں اپستت وشیو میں پرارتنا کرنے کے لئے دھنیواد کرتے ہیں پرمیشو کھوئے ہوو پیڑی تو اور ہماری پیڑی میں ضرورت مندوں کے لئے اپنے ہردے کے بوجھ باتنے کے لئے دھنیواد اور ہے پربو ہم پرارتنا کرتے ہیں کہ جب ہم اس عرادنا سیوہ سے باہر جائیں ہم سمرن کرتے ہیں کہ ارپن کی گئی پرارتناوں کا اتر ہم سویم ہی ہیں ہماری ساہتہ کر کہ جب ہم گریبوں ضرورت مندوں بھوکوں اور آناتوں کو اپنے بیوہار دوارہ آپ کے پرم کو باتنے میں یتھا سمبھو پریاست کرسکے ہم پرارتنا کرتے ہیں کہ ہم سمرن رکھ سکے کہ آپ جس طرح اس انسار میں جینے کے لئے بلائے گئے تھے ہم بھی اس دنیا میں ویسا ہی جیون جینے کے لئے بلائے گئے ہیں ہمارے شبدوں صبحوں کاریوں اور پرتکریہوں کو ییشو کے جیون کا یتھارت پردرشن کرنے میں ہماری سہایتہ کرے پرمیشور ہمارے پربو ییشو مسیح کے نام میں ہم سب مل کر یہ پرارتنا کرتے ہیں آمین موسیقی موسیقی